اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے سر ابھی سواری نہیں ملی انتظار ہو رہا ہے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے باوملہ شکر ہے جو نصیب الحمدللہ شکر ہے اس کا خالق بے شک اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ صحت کارڈ کا منصوبہ حکومت لا رہی ہے بڑی تعریفیں کی جاری ہے کہ بڑا اچھا منصوبہ ہوگا آپ کی نظر میں یہ کیسا منصوبہ منصوبہ کیا بیٹھ ہے جن کے وہاں پہنچ ہوئے گی ہمیں کون پوچھتا ہے ہم سارا دن مجھے دوری کہتے ہیں شام کو پانچ سو بھی نہیں کم آتے ہیں ہمیں کون دے گا ہمیں تو کہیں گے یہ گرائے پر مکان ہے بچیاں بیچی ہوئے ہیں کیا بچیاں کیا مسئلہ بڑا گا پورتا ہے بس اللہ آپیں شوڑا اللہ اس مطلب کرے گا سر حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہ غریب کے لیے ہے تو غریب کو بیٹھا کہہ رہی ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے کے لیے تو میں کہتا ہوں میرے لیے دسک میری کارے ہیں میں یہ کہتا تھا پھر میری ہو گئی بیٹھا یہ نہیں ہوسا تھا اب آپ کہیں کہ انکل نہیں آپ کو یہ یہ کر رہی ہوں آپ کہیں جب ہوئے گا نہیں تب تک کہنے سے جو دنیا جائے جی چاہے کہتے رہے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا ملے گا آپ کو نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا آج دن دن جب سے دنیا بنی آئے جب سے زندگی میں آئے ہیں ایک روپے کا ہمیں کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے طرف سے کچھ نہیں ملا اب کیا ملے گا بیٹھا آپ اتنے امیر آدمی ہیں اتنی آپ کی پراپٹی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں حکومت دیتی کہ آپ غریب نہیں ہیں نہ میرے پاس کوئی پراپٹی ہے نہ کوئی میرے پاس میرا الحمدللہ بس کراہ کے مکانے میں رہتے ہیں محنت کرتے ہیں جو اللہ پاک دیتا ہے شکر کر کے کھا لیتے ہیں بس یہ اتنا اگر مل جائے تو کیسا ہے مہربانی ہوئے گی شکریہ الحمدللہ حکومت کا احسان ہوئے گا شکریہ کریں گے کام تو اچھا ہے اگر مل جائے بات تو بیٹھا یہ ہے کہ اچھے کاموں کی تعریف تو سارے قدر سارے دعویٰ قدر کہ میں نے یہ کیا یہ لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا دعویٰ کرتے ہیں عمل کوش نہیں ہوتا ابھی سرکار کے اسپتالوں میں صحت کی کتھی سہولیات مل رہی ہیں کیسے ہیں سرکار کے اسپتالوں ایک پیسے کی بھی سہولت نہیں ہے ایک پیسے کی جو سہولت وہ بھی نہیں ہے بلکل ایک پیسہ جو ہوتا ہے آپ گئے کیا میں کہی بار میں گئے ہوں میں اپنے بچوں کو لے گئے ہوں بیماروں میں کہاں جاؤں گا جب بیماروں تھے وہاں ہی جائیں گے کیوں ہمارے پاس اتنا پیسات نہیں کہ ہم پرائیوڈ ہسپیٹل میں جائیں گے جائیں گے تو گورنٹ ہسپیٹل میں لیکن وہاں جو حالت ہے اللہ کسی دشمن کی بھی نہ کر کون سے اسپتال جاتے آپ بیٹا کبھی کسی میں کبھی کسی میں جاتے ہیں تک کبھی جو بڑی ہسپیٹل میو ہسپیٹل لے گا نزدیک یہ ہے یا سرزہ ہسپیٹل لے گا یہی پیس پہ پہت کیا نام اس کا ہے گنگا رام ہسپیٹل لے گا یہ دو تین بڑی ہسپیٹل ہیں وہاں ہی آدم جائے گا اور کہاں جائے گا سر یہ تو بڑے مانے تانے اسپتال حکومت کے مسئلہ کیا درپیش آیا جو آپ ناراض ہیں ان سے میں ناراض نہیں ہوں بس مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کوئی سنتا ہے نہیں گریب کہ اصلی بعد یہ پڑے رہو بیٹھے رہو سارا دن کوئی سننے گا ہے نہیں جب ان کا دل چاہے گا تو دیکھ لیں گے نہیں تو پڑ پڑک مر جاؤ کوئی پڑک پڑوا نہیں کسی کو ٹھیک ہے ناظرین یہ عوامی رائے ہے جو آپ نے جانی ہے صحت کارڈ کو لے کر اور یہ بزرگ شکایت کر رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو ملنے والا ہی نہیں ہے لیکن حکومتی دعوے یہی ہے کہ صحت کارڈ تمام افراد کے سہولت کے لیے ہوگا تمام ایسے خاندان جو کہ میڈل کلاس ہیں جن کے ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چالیس ہزار روپے سے کم آمدن ہیں ان شہریوں کو ان لوگوں کو یہ صحت کارڈ دیے جائیں گے تاکہ ان کو بہتر علاج مالجے کی سہولت پرہم کی